موسیقی اسلام علیکم پیارے کسان بھائیو باقبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان رزوان خان نت نئے مشورے نت نئی باتوں اور نت نئے طریقوں کے ساتھ ذرات کے حوالے سے ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیسے موضوع کو لے کے ہیں جس سے آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم اس حوالے سے ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو یہاں پر مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیڑوں کے مکوڑوں کے یا سونڈیوں کے یا اس طرح کے جتنی مسائل اور زیادہ تر ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جی ہم کوئی سپریئے کر لیں تو اس سے شاید یہ مر جائے گا اس سے یہ ختم ہو جائے گا اس سے یہ ختم ہو جائیں مر جائیں اس کے لیے مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہماری انسانی صحت پر بھی بہت معذر اثرات پڑتے ہیں اور اکثر اس کو مطلب کہ یہ ہمارے زیادہ تر کیمیکلز کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اکثر کسان بھائیوں کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم غلط سپریے غلط سونڈی پہ کر رہے ہوتے ہیں پیسے کا زیادہ الگ ہو جاتا ہے اور اس طرح تو آج جو ہم لے کر آئے ہیں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی کیڑے مکوڑے سونڈیوں اور ان کو اگر اپنی فصلوں پر سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے قدرتی طریقے یا ہمارے بیالوجیکل کنٹرول جس کو کہا جاتا ہے کیڑوں کو کیڑوں سے مارنا کیڑوں کو پتوں سے مارنا یہ اس قسم کے مختلف سلویشنز ہم لے کے آئے ہیں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک انٹومولوجسٹ ہیں جن کا تعلق بارانی زریج یونیورسٹی سے ہے اور انہوں نے مختلف لکھت اس کے اوپر کی ہے کہ کس طرح سے ہم کیڑوں کو ختم کر سکتے ہیں قدرتی طریقوں کے ساتھ یا اپنی نیچرل ویز میں ہم اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں انہوں نے فوٹوگرافی میں خاص طور پر کیڑوں کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ان کو ہر ایک کیڑے کی تقریبا پہچان ہے اگر ان کے ساتھ میں اکثر بیٹھتا ہوں تو وہ جب مجھے بتا رہے ہوتا ہے تو میں بڑا انٹرسٹیڈ ہو جاتا ہوں اس چیز میں کہ یہ کیڑا یہ کیڑا اس طرح سے ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کی ان کی پروپر ایڈنٹیفیکیشن ہے کیڑوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو آئیے ملیے ہمارے مہمان اسلام علیکم شاہزیب کیسے ہیں آپ مالیکم اسلام الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سے نئے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ٹھیک تھا جی شاہزیب تو آج ہمارے کسان بھائیوں کو آپ کون سے طریقے بتانے جا رہے ہیں جن سے وہ اپنے تمام کیڑوں اور ان چیزوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل وہ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں اور جو آج کا جو ٹوپک ہے یا جس پہلو پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح پودوں کو استعمال کر کے پودوں کے مختلف حصوں کو ان کے جیسے کے پتے ان کے بیج ان کو استعمال کر کے ہم کس طرح کیڑوں کو ختم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سپریے وغیرہ استعمال کی جاتی ہے سپریے استعمال کرنے سے کیڑے وغیرہ تو مر جاتے ہیں مگر اس کے انسانی صحیحت کے اوپر بہت مزر اثرات ہوتے ہیں بلکل جس طرح سے کہ کسان جو ہیں ان کے پر بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے وہ سانس لیتے ہیں ان سپریز میں تب بھی ان پر اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ وہی وہ جب کھاتے ہیں تب بھی لوگوں پر اثر ہوتا ہے تو اس کے مختلف موزر اثرات ہیں تو اب اس کو ہم کیسے کیا ہم ریپلیس کر سکتے ہیں یا بس سپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کو ریپلیس تو نہیں کیا جا سکتا بس یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیمیکل کو ہماری اپنی آخری چوائس لکھنا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ کی فصل کے اوپر کیلوں کا حملہ ہوتا ہے تو آپ جتنے بھی دوسرے طریقے آپ کے پاس موجود ہیں وہ استعمال کریں جیسے کہ جیسے کہ آپ ہربل طریقے استعمال کر سکتے ہیں مطلب جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پودوں کے حصے کو استعمال کر کے ہم پودوں کے کیلوں کو مار سکتے ہیں جیسے کہ اس میں مثال دینا چاہوں گا نیم کی نیم کا درخت ایسا ہے ویسے تو جو میڈیشنل پانٹ آف یو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور قدرتی طور پر اس کے پتوں کے اندر اس کے بیچ کے اندر ایک کیمیکل پہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں وہ جو کیمیکل ہوتا ہے وہ خاص طور پر جو آپ کے کپاس کے کیلے ہیں جن میں آپ کا ایفیڈ ہو گیا جیسے آپ تیلا کہتے ہیں سبز تیلا ہو گیا اس کے علاوہ آپ کا کالا تیلا ہو گیا سنڈیاں وغیرہ ہو گئی تو ان کو یہ ماننے کے لئے کافی محصر ہے اچھا یہ ٹھیک آپ نے کافی محصر ہوتا ہے لیکن اس میں اب ہمارے پاس کون کون سے ایسے کیڑے ہیں جن کو ہم بیالوجیکل کنٹرول کے ذریعے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیالوجیکل کنٹرول کے ذریعے سے جو ہم سب سے کامن جو سب سے عام استعمال کے جاتے ہیں وہ ٹرائیکوگرام ہے ٹھیک ہے ٹرائیکوگرام کے کارڈ لگایا جاتے ہیں وہ بھی کافی اچھا طریق ہے جو کہ سنڈیوں وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسمار کے جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا سائنس ہے وہ کیا کرتا ہے کارڈ اس کارڈ کے اندر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرائیکوگرام کے انڈے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ٹرائیکوگرام کے انڈوں سے اس کے جب پروانے نکلتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو کیلہ نکلتا ہے وہ پھر جا کے آپ کی فصل کے اندر جو دوسرے آپ کی سنڈی وغیرہ ہیں ان کی انڈوں کو ختم کرتا ہے اچھا وہ اس کو اٹیک کر کے اس کو حمل کرتا ہے ٹھیک ہے جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہم کس طرح پلانٹ کے سورس کو استعمال کر کے پودوں کے حصوں کو استعمال کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں ایسے کون کون سے پودے ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ایسی کون کون سی فصلے ہیں اور ان فصلوں پر کون کون سے کیڑے ہیں جن پر یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو پودی ہیں ان میں تو سب سے پہلے تو نیم ہے نیم کی تو بہت افادیت ہے مطلب کہ وہ اکثر ہمارے جو پشواہ ہیں وہ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ سر جو بہت امپورٹنٹ پودا ہے جو بہت اہم سمجھا جاتا ہے وہ ایسا تمباکو کا پودا اچھا نہیں یہ جو نیم ہے اس کا آپ تھوڑا سا ایک پروسیجر بتا دیں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے نیم کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر اس کے دو ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خوشک پتے ہیں خوشک پتے جتنے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں ان سب کو کٹھا کر کے ان کو بلینڈ کر کے ان کا جو پودر ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس تازہ پتے موجود ہیں تو تازہ پتے کا استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ارک نکالتے ہیں ایک بڑا سا برطن لے لیتی ہیں اس کے اندر آپ پانی بھر لیتی ہیں اور اس کے بعد تقریباً اگر آپ نے پانچ کلو پانی ڈالا ہے تو آپ اس میں تقریباً دو کلو اس کے پتے اور بیج مکس ڈالنے ہیں اور اس کو آپ نے نیچے سے آگ جلا دینی ہے اور تقریباً اس کو چار سے پانچ گھنٹے آپ نے وائل کرنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ جو پتے کے اندر وہ جو کیمیکل ہیں وہ پتوں سے نکل کر پانی کے اندر آجائے گا پھر اسی پانی کو آپ نے استعمال کر کے کہاں کیا کرنا ہے چان کے سپریے کی ٹینکی میں ڈال کے اور سپریے کرنا ہے تو یہ کس کس کیڑے کے لیے موثر ہوتا ہے یہ ایسے کیڑے جیسے بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں جو کہ کپاس میں آج کل جو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کپاس کے جو کیڑے ہیں جسے آپ سفید مکھی کہہ لیں سفید مکھی ہو گیا تیلا ہو گیا سبس تیلا ہو گیا کالا تیلا ہو گیا اور دوسرے مچھر سنڈیاں بھی جو کی حملہ کرتی ہوتی ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین ہے اور سنڈیوں کو بھی یہ کنٹرول کر سکتا ہے جی جی بالکل سنڈیوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے ختم تو نہیں کرتا لیکن کنٹرول کر دیتا ہے اس کے علاوہ جہاں تک تیلے کی بات ہے تیلا نقصان ویسے بھی بہت دیتا ہے لیکن اس کا ایک جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ ایک ویکٹر ہے ویکٹر کا مطلب کہ وہ ایک کہیں سے وائرس اٹھاتا ہے اور جا کر دوسرے پودوں میں ٹرانسفر کر دیتا ہے تو اگر آپ کی فصل میں وائرس نہیں تھا تو کہیں اور سے وہ لاکر اس کو ٹرانسفر کر دے گا تو اس کے یہ بھی نقصانات ہوتا ہے تو تیلے کو اس لئے ختم کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جب ہم نمک کر لیتے ہیں تو یہ ان مختلف چیزوں کو اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو دوسرا پودہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ٹبیکو پرانٹ جیسی میں حق بتا ہے کہ تباکو کے پودے کے استعمال کر سکتے ہیں تباکو کے پودے کے اندر ویسے تو تباکو کا بہت مزر اثرات ہوتا ہے انسانی صحت کے بلکل ٹھیک ہے مگر اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تباکو کا مزر اثرات تو صرف سگریٹ پینے سے ہی ہوں گے بلکل بلکل لیکن اگر ہم اس کے پودے کو ایک بلکل کنٹرول میں ہم لے رہے ہیں تو کیا اس کا بھی ہماری صحت پر موزر اثر ہو سکتا ہے اس کا اثر نہیں ہو سکتا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کیا نام ہے جو تباکو پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو نیکوٹین ہوتی ہے جو جب ہم ایک دفعہ سپری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایکسٹیکٹ کو نکال کے تو وہ پودوں جو آپ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کی فیڈنگ کو بند کر دیتا ہے اچھا وہ کھا نہیں سکتے ٹھیک ہے اسے انٹی فیڈنڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جو نیکوٹین ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ مار جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے مطلب وہ مار جاتے ہیں تو یہ جو تباکو کا چونکہ یہ تو اتنا زیادہ میں اویلیبل نہیں ہوتا خاصی صرف یہ کے پی کے میں ہی زیادہ اویلیبل ہوتا ہے تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے لائک یہ کون کون سکیڑوں وہ ختم کرتا ہے اور اگر ہم وہ پودا لینے جائیں تو کیا وہ سبز ہو تو تبیہ اٹھا لیں وہاں سے کیونکہ اس کی کوسٹ بھی بہت زیادہ میں پڑھ جائے گی تو وہ کس صورت میں ہم اس کو سپرے کر سکتے ہیں پودا کس طرح سے ہو کیا کیا چاہیے صحیح ہو گیا یہ جو پودا اگر سیم ایس جیسے میں نے آپ کو نیم کا بتایا کہ اگر آپ کو اس کے خوشک پتے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پوڈر استعمال کر رہا اس وارٹر میں پانی میں آجائے اور پانی کو ہم دوبارے ٹینک میں ڈال کے سپرے کر لیں ٹھیک ہے اگلے دس سال بات تقریباً جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سپری بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ بھی اس بات پر فوکس کر رہی ہے کہ کچھ کر کے کیمیکل کنٹرول کو یا جو ہم سپریے کے ذریعے کیلوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کم کر کے جو ہمارے دوسرے طریقے ہیں جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے بیلوجیکل کنٹرول کا آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ہربلز کا جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہربل میتھرڈز ٹھیک ہے جو نیم ہو گیا ٹوبیکو ہو گیا اس کے علاوہ کریسنثیمم پلانٹ یا جسے آپ گلے داؤدی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں جی جی گلے داؤدی ویسے تو لوگ مطلب کہ سجاوٹ کے لیے استعمال کرتے ہوتے ہیں یہ سجاوٹی فینسی پھول ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کروں پر جی جی بلکل لیکن قدرتی طور پر اس کے اندر بھی ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جیسے پائریتھرم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو پنکڑییں ہوتی ہیں ان کے جو پھول ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب یہ سوک جاتی ہیں تو ہم ان کی پنکڑیوں وغیرہ کو کٹھا کر کے خوش کرتے ہیں خوش کرنے کے بعد سہی میں ہیں ہ Tolkien کو اس کا پاوڈر بناتے ہیں اسی کا پاوڈر کو بنا کر ہی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کیلوں کو مارنے کے اچھا یہ جو پاوڈر ہوتا ہے اس کو بھی ہم پھر پانی میں گھول کے پھر استعمال کرتے ہیں بالکل اسی پاوڈر کو آپ پانی میں پانی میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سلویشن بنا کر پھر آپ اس کو سپریے کرتے ہوتے ہیں اچھا اچھا تو اس طرح سے ہم مختلف گیڑوں کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی طریقے ہیں بیالوجیکل کنٹرول کے اور کس طرح سے ہم جس طرح سے وہ ہمارے آپ اکثر کسان بھائیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مٹی کا تیل آپ سپریے کر دیں اور وہ کیا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن پر آپ اگر سپریے سمال کرتے ہیں تو سپریے ان کے جسم کے اندر نہیں جاتی اچھا یہاں میں اگزیمپل دینا چاہوں گا میلی بگ کی میلی بگ کا اپنے نام سنا ہوگا بلکل میلی بگ کہ اس کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کارٹن پر اس کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ عام کے درختوں پر بلکل مینگو میلی بگ کہا جاتا ہے تو ہوتا اصلا میں یہ ہے کہ قدرتی طور پر اس کے جسم کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے سفیت قسم کی جب بھی ام پور سپریے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پریس کے جسم کے SKY جا سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب سپریس کی جسم کے اندر نہیں جا سکتی تو یہ مرتے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگوں نے مطلب کہ یا تو آپ بہت زیادہ سپریے استعمال کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ مسٹریس مال کریں گے تب یہ مرتا مگر الٹا آپ کی جو فسل ہے وہ سٹریس میں آجاتی ہے ٹھیک ہے فسل سٹریس میں آجاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے ہاں جی تو اس کو ہم بیالوجی کل پھر کیسے کنٹول لیں ملو بہتا ہے اور جو بھی آرگینک طریقہ جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ مٹی کا تیل ہم کس طرح سمار کر سکتے ہیں مٹی کے تیل کی یہ خاصت ہوتی ہے کہ اگر ہم مٹی کے تیل کو اس کے اوپر سپری کر دیتے ہیں تو یہ اس کی وہ جو لیئر ہوتی ہے وہ اس کو ڈیزول کر دیتے ہیں یعنی وہ ختم کر دیتے ہیں جب وہ تہہی اس کے جسم پر موجود نہیں ہوتی تو وہ دھوپ لگنے سے ہی مر جاتا ہوتا ہے اچھا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے اور اس کے لیے اگر ہمیں فرض کرو کہ چلیں اس کے لیے تو پھر ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہوں گی کپی کڑ یا عام کے پودے کتنے ہوں تو کتنا میں استعمال کرنا چاہیے اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ہمارا جو مسئلہ آتا ہے وہ کارٹن پہ آتا ہے مطلب ہماری جو اتنی کارٹن ہے کپاس کے پودوں پہ دو کیڑوں کی بھرمار ہو جاتی ہے اور اکثر کسان بھائی جو ہیں وہ کال کر کر کے یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کیا کریں تو آپ کیا کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی احتیاطی تدابی جو ہم شروع میں ہی اپنا لیں جس کی وجہ سے ہم بات سکتے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سپریس مالا کریں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کراپ منیٹرنگ کرنی ہے کہ آپ جب اپنی فصل لگا رہے ہیں تو آپ اپنی فصل کا ڈیلی معاینہ کریں کہ اس کے اوپر جو کیڑوں کی تعداد ہے وہ کہاں تک مہنچی ہے کیڑے جو ہیں کیا آپ نے خاص لیول سے بڑھ گئے یا نہیں بڑھ گئے اگر ان کی تعداد اس لیول سے کم ہے تو یہ آپ کو مطلب کہ آپ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے اگر ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تب آپ کو کوئی نہ کوئی اسمال کرنا پڑتا ہے سپریس مال کرنا اگر آپ پہلے سے ہی یہ طریقے اسمال کرتے ہوتے ہیں جیسے کہ نیم کا ہو گیا ٹوبیکو کے ہو گا تو اس سے آپ شروع کے لیول میں اس کو کٹول کر سکتے ہوتے ہیں سٹارٹ میں آپ بڑھنے ہی نہ دیں ٹھیک ہے لیکن یہ جی جی یہ تو چلیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اب اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کرو جس طرح سے تیلا ہے اگر آپ کے ابھی گندم کا سیزن چل رہا ہے تو گندم کے سیزن میں تیلے کا حملہ ہو جاتا ہے اور تیلا ہماری گندم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے اس کے لیے سب سے بیست طریقہ یہ ہے کہ آپ سرسوں کی کاش ساتھ میں کر لیں اس سرسوں کی کاش سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایک لیڈی بیٹل ہوتی ہے بلکل بلکل اور وہ اس کو کھا جاتی ہے تیلے کو تیلے کھا جاتی ہے وہ اس کی خوراگو در وہ آپ کی گندم کو نقصان نہیں پہنچاتے اس کے علاوہ اگر فرض کرو تیلے کا حملہ بہت زیادہ ہو گیا تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایک تھنڈا یخ پانی بھریں اپنی وارٹر ٹینک میں جو سپریٹ ٹینک ہوتا ہے اور اس کو آپ اس کے اوپر سپریٹ کر دیں وہ تھنڈا پانی لگنے سے جب تیلہ ہے وہ مر جاتا ہے اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک رسہ لیں دو سائیڈوں سے کھیت کے پکڑیں ایک اس طرف سے اس طرف سے اور پورا جو کھیت ہے گندم کا اس کو لگا لگا کے جاتا جائیں اب تیلہ جو ہے جب اس کو وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے ایک بار تو وہ دوبارہ اوپر اٹھ نہیں پاتا اور وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے تیلے کا حملہ کم کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں گے کبھی بھی سپریے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کی معاشی حد کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے ای ٹیل ایکنومک تھریشورڈ لیول یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز کیا اتنا نقصان پہنچا رہی ہے کہ جتنے کا آپ سپریے لینے جا رہے ہیں یا اس کا خدشہ ہے کہ یہ اگر ابھی ہم نے سپریے نہ کیا تو کل کو ماری پوری فصل تباہ کر دے گا تو اس صورت میں آپ سپریے کریں اور کیمیکل کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ کیمیکل کا استعمال سے گریز کریں کیونکہ کیمیکل آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کو آپ کھلا رہے ہیں ان کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور کورٹن کے حد میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ سپریز کرتے ہیں تو کورٹن کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے اور کورٹن کی جب کوالیٹی خراب ہوتی ہے تو آپ کو ریٹ کم ملتا ہے اور ریٹ کم ملنے کی وجہ سے ہم لوگ آگے کو گروہ نہیں کر پاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ بھی بہت ہی امپورٹن تھا بہت اہم موضوع تھا اور پوری دنیا اسی طرف جانا چاہیے کہ ہم بائیلوجیکل کنٹرول کیسے کریں اور کس طرح چیزوں کو ہم بائیلوجیکل کنٹرول کی طرف لے کے جائیں اور کیڑے مکوڑے ہشرات اور ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ فیلڈ میں جا کے مونیٹرنگ کریں جیسے ہی آپ کو کہیں پر لاروے یا مکھی یا وہ نظر آتی ہے کوشش کریں کہ اس کو تلف کر لیں اور اگر آپ تلف کر لیں گے تو نوبت ہی نہیں آگی سب تیکی اور اگر آپ نہیں کریں گے تو بعد میں آپ بائیلوجیکل کنٹرول استعمال کریں اس سے کنٹرول نہیں ہوتا حد بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ جا کے کیمیکل کنٹرول کریں کسی بھی کیمیکل کے لحاظ سے بائیلوجیکل کنٹرول کے لحاظ سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کے کومنٹ میں بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی آپ ہمیں کومنٹ دے سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو لائک بھی کیجئے گا اس کے علاوہ آپ ہمارے انسٹرگرام ٹوٹر اور ہماری ہیلپ لائن سب سے بڑھ گئے اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے آپ ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں 03030300000 سکرین پر نمبر آ رہا ہوگا آپ اس پر کال کریں اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہم آپ ہماری ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن سے ہماری جتنی بھی چیزیں وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کے لیے کیا حل ہے کون سی فصل کیسے اگانی ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہماری فیوچر ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ